کیا ہوتے تھے راکشس کیا ہوتے تھے دانف اسورہ یہ سب ایک ہی چیز ہے نہیں بہت تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کی شروعات ہم کرتے ہیں دیکھئے راکشس مطلب ایسا نہیں ہے کہ بلکل الگ پڑھ جاتی وہ بھی ہوتے تھے میں مانتا ہوں ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن اب ہم سب ایک جیسے دیکھنے لگے ہیں جیسے چاروں یوگوں کی اگر بات کریں تو ستیوگ میں سب کچھ ستے ستے تھا آپ یہ سمجھئے کہ ایک ارث ہے اور ارث کے باہر دو ورلڈ ہیں ایک گوڈ ورلڈ ہے ایک ڈیمن ورلڈ ہے یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ارث کو ونوور کر لیں یہ ہمارا ہو جائے already اس کا جو آدھیپت ہے اس کا جو پزشن ہے وہ گوڈز کے پاس ہے ان ستیوگ تو اس سمیں گوڈز اتنے پاورفل تھے اور یومنز اتنے کلین تھے in their deeds کہ اسر جو تھے دانب جو تھے وہ ارث کے اندر بھی نہیں آ پا رہے تھے ستیوگ ختم ہوا ہم لوگ تھوڑے سے ایمپیور ہوئے تریتا یک شروع ہوا تب تک دانبوں کی اتنی طاقت بڑھ گئی تھی یا یہ کہ سی ایسا منا جاتا ہے کہ گوڈز کو ایمپاور ہم کرتے ہیں ہم ان کو شکتیاں دے رہے ہیں تو جیسے جیسے ہماری منتہ اور بلیف گھٹتا جائے گا وہ کمزور ہوتے جائیں تو جب ہم تھوڑے سے ایمپیور ہوئے تو ادھر سے ڈیمنز کا پاور اتنا بڑا that they however managed to enter the earth اور scientific language میں بولنے تو ozone layer cross کر پائے meteors وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں تھے ختم ہو جاتے ہیں وہ آ پائے تو پھر رامائین والا وقت آیا جب ایک nearby land تک وہ پہنچے اور وہ دیو بھومی بھارت میں آئے اور وہ یہاں کچھ غلط کیے اور یہاں کا جو پیور سول تھا with the help of other pure souls I am intentionally not saying humans کیونکہ اس میں وانر سنا بھی تھی اس میں جٹائیو بھی تھے اس میں جامونت بھی تھے جی تو یہ سب لوگ مل کے ایک وار ہوا جس کو ہم رامائین کے نام سے جانتے ہیں وہ یک ختم ہوا اور پھر چال ہوا دعا پر یوگ دعا پر یوگ میں مہا بھارت تب تک ہماری ہمارا وشواس اتنا ہٹ گیا تھا کی پیپل ڈریکٹلی ستارڈ کرسنگ گوڈ جیسے مہا بھارت کے انت میں یہ درطاش کی جو پتنی تھی گاندھاری انہوں نے کرشنی جی کو سیدھے سیدھے شراب دے دیا تو ہم اپنے آپ کو اتنا سپیریر ماننے لگ گئے تھے کہ ہم یہ بھی کرنا لگ گئے تو تب تک ہم اتنے ایمپیور ہو گئے کہ ہمارے بلڈ لائن کے اندر تک یہ ڈیمنز گز گئے تو جو فار آف لینڈز میں تھے وہ they entered our bodies تو مہا بھارت یدھ کیا تھا ایک ہی پریوار کا یدھ تھا تو جب ایک پریوار میں یدھ ہو رہا تھا تو اس میں دونوں کیسے تھے اور اب ہم رہتے ہیں کلیوگ میں جس میں ہمارے ڈی اینے میں ہر انسان کے بلڈ لائن میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں کئی بار ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ethically یہ کام غلط ہے پر وہ profitable ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں کہ کیا آ جاتا ہے چلتا ہے تو اس لئے یوگوں میں جو ڈیٹوریشن ہو رہا ہے in our lives is this